یوسیٰہ پچیس باب آئے خداوند تو میرا خدا ہے میں تیری تمجید کروں گا تیرے نام کی ستائش کروں گا کیونکہ تُو نے عجیب کام کیے ہیں تیری مسئلتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں کیونکہ تُو نے شہر کو خاک کا ڈھیر کیا ہاں فصیل دار شہر کو کھندر بنا دیا اور پردیسیوں کے محل کو بھی یہاں تک کہ شہر نہ رہا وہ پھر تعمیر نہ کیا جائے گا اس لیے زبردست لوگ تیری ستائش کریں گے اور حیبتناک قوموں کا شہر تجھ سے ڈرے گا کیونکہ تُو مسکین کے لیے کلا اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت مل جا اور آندھی سے پناہ گا اور گرمی سے بچانے کو سایا ہوا جس وقت ظالموں کی سانس دیوار پر انتوفان کی ماند ہوگی تُو پردیسیوں کے شور کو خوشک مکان کی گرمی کی ماند دور کرے گا اور جس طرح عبر کے سایا سے گرمی نیست ہوتی ہے اسی طرح ظالموں کا شادیانہ بجانا محقوف ہوگا اور رب الاف آج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک زیافت تیار کرے گا بلکہ ایک زیافت تلچھٹ پر سے نتری ہوئی میں ہاں فربا چیزوں سے جو پرمغز ہوں اور میں سے جو تلچھٹ پر سے خوب نتری ہوئی ہو اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نکاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پہنچ دالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے اور اس وقت یوں کہا جائے گا لو یہ ہمارا خدا ہے ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا یہ خداوند ہے ہم اس کے انتظار میں تھے ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے کیونکہ اس پہاڑ پر خداوند کا ہاتھ برقرار رہے گا اور مواب اپنی ہی جگہ میں ایسا کچلا جائے گا جیسے مزبلہ کے پانی میں گھاس کچلی جاتی ہے اور وہ اس میں اس کی مانند جو تیرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے ہاتھ پھیلائے گا پر وہ اس کے غرور کو اس کے ہاتھوں کے فن فریب سمیت پست کرے گا اور وہ تیری فصیل کے انچے برجوں کو توڑ کر پست کرے گا اور زمین کے بلکہ خواب کے برابر کر دے گا موسیقی